کہ کیا ہم صحیح معنی میں انسان ہیں قرآن کا فرمان ہے کہ ایمان کبھی بک نہیں سکتا محمد صاحب کا فرمان ہے کہ کبھی مسلمان بک نہیں سکتا نماز پڑھنے تو سب جاتے ہیں ادا کرنے کون کون جاتا ہے ادا کرو اس کا شکر کرو کسی کو قرآن میں ایمان نہ ملا کسی کو گیتہ میں گیان نہ ملا اس بندے کو آجمان میں کیا رب نے واجی سے انسان میں انسان نہ ملا پہلے اپنے دین کے پکے بنو دوسروں کے پر انگلی تاب اٹھانا پہلے خود کے پکے بنو پہلے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دو پھر پروسی کو چاچا بولو گیا ارے اس بنانے والے میں جب فرق نہیں کیا تو یہ دنیا کی چند ابلیس کیا کر لیں گے اگر میں اسلام کو دل سے سمجھتا ہوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بھی سکھی رزم کو اتنے ایمان سے سمجھیں جب تک دیکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا بھک جاؤ اس کے بارگاہ میں صرف اس کے قدموں میں کسی انسان کے قدموں میں نہیں بھکنا ہے تو وہاں بھکو میں بڑے گرو کے ساتھ بڑی مجبوتی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی تو جانتے ہندو بھی سنے کہ ایمان کیا ہے میرے کھون کی روانی میں آپ لوگوں کا جو پیار اور جو محبت ہے اس محبت سے جو کھلے وے فول ہیں ان سب کو نمسلا سب سے پہلے اپنی بات شروع کروں دل کی گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام کی جو نیو رکھی ہے قومی ایک تا پرافک خجرت محمد صلی اللہ علیہ کی ورش جنم اتصاب پر آپ سبھی کو ملاد النبی کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور اس پروگرام کو ایک خوبصورت گلدستے کی شکل دے کے تمام مذہب کے فولوں کو اکترت کر کے تمام پائٹیوں کے لوگوں کو اکترت کر کے جو خوبصورت فولوں کو ایک گلدستے میں سجانے کا کام کیا ہے میرے تیس سال پرانے دوست میرے بھائی الیاز بھاگوان کو میں دل کی گہرائیوں سے اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں آج اس دیش کے جو حالات ہیں آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں محمد صاحب کی جو ایمان کی وہ دولت ہے وہ سارے مسلمان ہیں جو کہ انہوں نے اس دنیا میں قائم کیا آج جب اس دھرتی پر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو لازمی ہے بھائیمان بھی ہوں گے کیونکہ اللہ نے اس رب العالمین نے اس وائی گروہ نے اس پرم پتہ پرماتما نے جب اس دھرتی پر مانو جاتی کو اتارا تو ساتھ میں شیطان کو بھی پیچھے لگایا ابلیس کو بھی چھوڑا کیونکہ وہ بھی بھگت تھا بھگوان کا اس کو بھی کھلنا چھوڑ دیا تو بھرما تیرے جو کرم کرنے کر میرے ایمان والے کبھی بھٹکیں گے نہیں گربانی میں کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ ہمارے آپس کے بھائی چارے کو بڑھانے کا آپس کا سامجت سے بڑھانے کا دن ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا دن ہے اگر میں اسلام کو دل سے سمجھتا ہوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بھی سکھی رزم کو اتنے ایمان سے سمجھیں تب جا کے دل کی دوریاں مٹیں گی تب جا کے دل سے نفرتیں مٹیں گی اور اس دیش میں اس دنیا میں محبت قائم ہوگی جو کی ہمارے پیروں پیغمبروں کا ادیش یہ تھا گرنان اکدیو جی نے گربانی میں کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگہ جا کون بھلے کون مندے اس دنیا کو بنانے والا کائنات کو بنانے والا وہ رب ایک ہی ہے چاہے اس کو ہم وائی گروہ کہلیں چاہے اللہ کہلیں چاہے گوڑ کہلیں چاہے رام کہلیں چاہے اوم کہلیں وہ سب ایک ہی ہے ایک ہی پیتا ایک اس کے ہم بالا گربانی میں آیا ہے ایک پیتا ایک اس کے ہم بالا جب بنانے والے نے اس انسان جیسی خوبصورت چیز اس دنیا میں بنائی اس کو تو گھمنج نہیں آیا اس نے تو سب کو دو ہاتھ دو ہاتھ دو پہن دو کان ایک مو بولنے کے لیے اور سب ہی کے شریر میں دھڑکتا ہوا دل ایک جیسا دیا اور اس دل کو چلانے کے لیے جو رگوں میں کھون دور رہا وہ بھی لال ہے کسی بھی مذہب کا کھون کالا نہیں ہے سبھی کا لال ہے ارے اس بنانے والے نے جب فرق نہیں کیا تو یہ دنیا کے چند ابلیس کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ایمان پہ مجبوط ہیں تو کہتے ہیں کہ جس نے بات کو بات نہیں کہا وہ پڑوسی کو چاچا کبھی نہیں بولے گا پہلے اپنے دین کے پکے بنو دوسروں کے اوپر انگلی تاب اٹھانا پہلے خود کے پکے بنو پہلے ماباپ کو ماباپ کا درجہ دو پھر پڑوسی کو چاچا بولو گے آپ اور امید ہے بولو گے کہتے ہیں نا کہ کسی کو مسجد میں ایمان نہ ملا ماف کرنا اگر کچھ گلتی ہوں تو بزرگ بیٹھیں ہیں کہ کسی کو مسجد میں ایمان نہ ملا کسی کو گیتا میں گیان نہ ملا کسی کوخری قرآن میں ایمان نہ ملا کسی کو گیتا میں گیان نہ ملا اس بندے کو آسمان میں کیا رب ملے گا اس بندے کو آسمان میں کیا رب ملے گا جسے انسان میں انسان نہ ملا ارے ہم مسلمان سکھ تو بعد میں ہیں پہلے تو انسان ہیں ایک بہت بڑے شاعر نے بھی گیت لکھا تھا کہ نہ میں ہندو بنوں گا نہ مسلمان بنوں گا انسان کی اولاد ہوں انسان بنوں گا مسلمان بننے سے پہلے سکھ بننے سے پہلے ایک انسان بننا جروری ہے کیونکہ ماں کی کوکھ میں بچہ ایمان لے کے پیدا ہوتا ہے میں بڑے گروھ کے ساتھ بڑی مجبوطی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی تو جانتے ہیں ہندو بھی سننے کہ ایمان کیا ہے بچہ جب ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے یہ ایکتہ کا سب سے بڑا پریچہ ہے سب سے بڑا ادھارن اس وائی گروہ اکالپورک پرم پتہ پرماتم اللہ نے دیا اس کو سمجھنے کی ضرور ہے کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو میم کی شکل میں ہوتا ہے کبھی بھی دیکھ لینا ماں کے بیٹ میں بچہ یوں اکرتی لیتا ہے وہ میم کی شکل ہوتی ہے چاہے وہ انسان کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو بچے کو جب اس دنیا میں لائے گیا انسان کی جب اتپتی کی گئی تو میم کی شکل ایمان کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے یہ ہم نے اس کو جاتیوں میں باڑ دیا کسی کو ہنڈو بنا دیا کسی کو مسلمان بنا دیا کسی کو سکھ بنا دیا کسی کو کافر بول دیا کسی کیا بول دیا یہ صرف راج نیتی گوٹیاں سیکھنے کے لیے ہمارا استعمال ہوتا ہے یہ ایسے منچ یہ ایسی سبھائیں یہ بہت ضروری ہیں آج کے ماحول میں اس دیش کے ماحول کو صدارنے کے لیے میں ہاں اپنی پائٹی کی نمائنگی نہیں کرتے ہوئے میں ایک ریلیجس کی نمائنگی کرتے ہوئے دل کی گہرہیوں سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھئے پہچانئے کہ آپ کیوں اس دنیا میں آئے اس دنیا میں آپ نے جنم کیوں لیا ہے صرف محبت کے لیے اگر حضرت محمد صاحب کے وسیلے سے اگر آپ ہیں اس اوم شکتی سر شکتی مان پرم پتہ پرمہتما کے وسیلے سے آپ ہیں اس اکال پرکوائی گروہ کے وسیلے سے آپ ہیں اس جیزس کے وسیلے سے اگر آپ ہیں تو ایک بات دوستو دھیان رکھ لو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا بک جاؤ اس کے بارگاہ میں صرف اس کے قدموں میں کسی انسان کے قدموں میں نہیں بکنا ہے تو وہاں بھی کو قرآن کا فرمان ہے کہ ایمان کبھی بک نہیں سکتا قرآن کا فرمان ہے کہ ایمان کبھی بک نہیں سکتا محمد صاحب کا فرمان ہے کہ کبھی مسلمان بک نہیں سکتا اس بات کو گرانٹ بان لو میں دیش والوں دیش واسیوں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دشمن کتنا بھی جوڑ لگا لے ہم کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ ہماری اکھنٹہ جو دیش کی ہے انیکتہ میں اکتہ اس بھارت کی وششتہ ہے جو یہ بھارت ماں جو آجا ٹکی ہوئی ہے یہ چار پلروں پہ ہے وہ چار پلر کون سے ہیں جیسے کہ ایک امارت اگر ہم بناتے ہیں اکتر بھائی بیلڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو سمجھے گی کہ جب امارت بناتے ہیں تو اس کے ایک فاؤنڈیشن جو رہتا ہے وہ بہت مجبوط ہوتا ہے پلروں پہ وہ ٹکتی ہے تو اس ہندوستان کے جو چار پلر ہیں وہ ہندو مسلم سکھ ہسائی ہیں میں افسر کہتا ہوں کہ بھارت ماں کے چار سپائی ہندو مسلم سکھ ہسائی ایک بھی پلر اگر اس میں سے ہل گیا یا گر گیا یہ میو گر جائے گی یہ بیلڈنگ گر جائے گی یہ دیش کی اکھنٹہ ختم ہو جائے گی تہس نس ہو جائے گی ویبستہ اگر اس کی سبھتا کو بچانا ہے اس کی اکھنٹہ کو بچانا ہے تو ہم کو مسلمان سکھ ہسائی ہندو ان سے اوپر اٹھ کے ایک انسانیت کا پریچے دینا ہوگا جبکہ ہم انسانیت کا پریچے دیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے سے محبت کریں گے یہ نہیں کہ خالی باتوں نہیں دور پہ آج اپنے گھر میں جاؤ تو رات کو میری باتوں پہ ہی ایک بار وچار کرنا چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہی سائی کہ کیا ہم سائی مائنے میں انسان ہیں کہنا ہم یہ کہ حق دار تو ہے لیکن بنے کیا نماز پڑھنے تو سب جاتے ادا کرنے کون کون جاتا ہے ادا کرو اس کا شکر کرو گربانی کہتی کہ جتنا اس کا شکر کرو گے اتنا وہ دینے پہ آئے گا کیونکہ وہ دینے بیٹھا ہے لینے والوں میں ہی کمی ہے محبت باتو پیار باتو وہ نفرتوں کو مٹا دو بس انہی لفظوں کے ساتھ اپنی وانی کو ویرام دیتے ہوئے میرا کام آپ کو جھوڑنا تھا آپ کی آتماوں کو جگانا تھا آپ کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگانا تھا شیطانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں بگا سکتے کچھ بھی نہیں کیوں کہ فانوش بنکیر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوش بنکر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجائے جسے روشن کھدا کرے جے کرناٹک جے ہن انہی شبدوں کے ساتھ اپنی وانی کو ویرام دیتے ہوئے جانے ان جانے میں اگر میرے مکھ سے کسی کی شان کے خلاف کوئی بات نکلی ہو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں انت میں آپ سبھی کو ملاد النبی کی مبارک بات دیتے ہوئے جو آپ لوگوں نے آج بھائی چارے اور انسانیت کا جو پریچہ دیا ہے یہ سب اسی کی نمائنگی کرتے ہوئے جتنے بھی بیٹھے میں ہیں یہ ہندو مسلم سکھے صحیح سب کون نہ لگے بتاؤ سب ایک ہی ہیں سب ایک ہی ہیں آپ اور ہم سب ایک ہیں ایک ہی باپ ایک ہی پتہ اسی کی اولاد یہ دل میں گاڑ بان لو اسی کے ساتھ جائے ہند جائے کرناٹک آخری میں علیہ السبھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں امام صاحب آئے ہوئے ہیں ان سبھی سوامی جی کے سبھی کے چڑھنوں کو ششت وندن جائے ہند جائے کرناٹک